میکینیکل سلوٹڈ جو ہوتا ہے جو مشین کے دریئے زبا کیا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے یہ بات سمجھ نہیں کی دیکھیں ہمارے تو یہاں قسائی ہے آٹھ تس مرگیاں بکتی ہیں وہ ہاتھ سے زبا کر کے دے دیتے اب یہاں بیرون ممالک میں یا پاکستان میں جو بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں یہاں دھڑا دھڑ مرگی چل رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم اتنے قسائیوں سے کہاں زبا کروائیں اتنی مرگی کسرس سے لگ رہی ہمارا تو سرکل نہیں چلتا اور جو مرگی امپورٹنٹ ہو کے آتی ہے چکن آتا ہے تو بھئی وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے زبا خانے بنائیں ایک ٹرک آتا ہے مرگیوں کا برہ برہ اس ٹرک میں مشین مرگیوں کو اٹھاتی ہے اوپر اور ان میں پانی گر رہا ہوتا ہے وہ پانی ہلکا ہلکا تھنڈا پانی اس کو صاف کرتے ہیں پھر وہ آگے چلتی ہیں پانی گھرم آ جاتے ہیں گھرم پانی ان کو صاف کرتے ہیں پھر آگے چلتی ہے وہ مشین لے کے چل رہی ہوتی چین چلتی ہیں وہ چین چلتے چلتے پھر ہزاروں مرگیاں اٹھاتی ہے وہ پھر آگے جاتی ہے آگے چل کے ایک پانی گھر رہا ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے ہلکا سا شوق کرنٹ چھوڑا ہوتا ہے اس پانی کے اندر وہ مرگی کو کرنٹ لگ رہا ہوتا ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مرگی پہ ہوش ہو جاتی ہے اور پھر آگے چل کے ایک چھوڑیاں چل لی ہوتی ہیں سپیڈ سے وہ زبا کرتی ہیں پر ادھر پنجے ادھر گوشت ادھر وہ ٹکڑے بن بن کے آ رہا ہوتے ہیں اب اکثر جگہوں پر یہی چل لیں اب میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں خرابی کے پہلی بات یہ کہ زبا کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے مسلمان ہونا زابح زبا کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہیں کم از کم اس کا اہل کتاب ہونا ضروری ہے عیسائی ہو یا یہودی ہو عیسائی اور یہودیوں سے میری مراد ہرگز وہ نہیں ہیں جو آج چل رہا ہے جو عیسائی نام کے ہیں حقیقت میں دہریے بن چکے ہیں حقیقت میں اللہ کا انکار کر چکے ہیں وہ عیسائی نہیں جو اللہ کو مانتے ہیں قرآن اپنی کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں وہ عیسائی یا یہودی وہ زبا کریں یا مسلمان اس لیے ہندو سکھ یا اعتیزت یا دہریے یا خدا کے منکر کوئی بھی زبا کرے گا اس کا زبیہ درست نہیں ایک بات دوسری بات زبا کرنے والا این زبا کے وقت جب چھوری چلا رہے اس وقت وہ چھوری چلانے سے پہلے تکبیر پڑے جان بوچ کے اگر کوئی آدمی اس پہ تکبیر نہیں پڑے گا تو وہ جانور مردار ہو جائے ہاں بولے سے اگر کوئی رہ جائے تو شریعت کہتی ہے کوئی بات تھی مسلمان اللہ کا نامی لیتے ہیں جان بوچ کے چھوڑے گا تو وہ مردار ہو جائے اب یہاں دو باتیں ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے وہ جانور چھوری سے ہی مرے وہ کرنٹ لگنے سے یا کسی اور چیز سے یا دھباؤ سے نہ مرے اب خرابیاں کیا لازم آتی وہ جو مشین چل رہی ہوتی ہے ہزاروں کے حساب سے مرگی آ رہی ہوتی ہے کرنٹ لگتا ہے ہو سکتا ہے کئی مرگیاں کرنٹ سے ہی مر جاتی ہوں ایک خرابی دوسری خرابی ہے کہ وہ اتنی مرگیاں جا رہیں اب وہ مرگیاں آنگے کٹ رہیں اور شریعت کہتی ہے جب شریعت چلے تو چار رگوں میں سے تین کٹنا لازمی شریعت چلی پتہ نہیں رگیں کٹیں کہ نہیں کٹیں ایک رگ کٹیں دو رگ کٹیں وہ ویسے ہی مر گئی تو وہ حرام ہو جاتی تین رگیں کم مس کم کٹیں تیسری خرابی کیا ہے کہ وہاں چھوریاں خود بخود چل رہیں کوئی قصائی نہیں کھڑا وہ چھوریاں چل رہیں وہ خود بخود چل رہیں اور جب چھوریاں خود بخود چل رہیں ہیں پاس کاری صاحب بھی کھڑے کر دو دا سے گیارہ کاری تو وہ تھوڑی ہے اس کو ان کو پتا چلے گا کہ اس سے پہلے پہلے میں تکبیر پڑھ لوں اور ہر ایک پہ تکبیر کیسے پڑھیں اچھا بہت سارے زبا خانے والوں نے کیا کیا یہ اپنے پاس سے حل نکالتے ہیں انہوں نے کیا کیا وہ کہتے جی ہم جب مشین چلاتے ہیں تو جو مشین سٹارٹ کرتے ہیں وہ تکبیر پڑھ لیتے ہیں وہ شروع میں چلاتے وقت کیا کہل لیتے ہیں تکبیر پڑھ لیتے ہیں سارا دن مرگیاں اسی پر زبا ہوتی رہتی ہیں اور بہت ساروں نے کیا کیا کہ جہاں چھوڑیاں چل رہی ہیں وہاں ایک بندہ کھڑا کر دیا یا کیا کیا شیخ سدیس کی تلاوت لگا دی وہاں اس لئے یہ نجائز ہے اور ہمارے علماء کہتے ہیں اس کا حل اگر تم چاہتے ہو اس کا حل یہ ہے کہ نمبر ایک کرنٹ ختم کر دو کرنٹ وہاں نہ رکھو نمبر دو یہ ہے کہ مرگیاں آئیں چھوڑیاں لگانے کی وجہ وہاں مسلمان یا متدین اہل کتاب کھڑے کیے جائیں وہ مرگیوں پکڑیں اور اپنے ہاتھ سے زبا کریں پھر وہ بسم اللہ پڑھتے جائیں اور اللہ کے نام پہ زبا کرتے جائیں اگر اس طرح نہیں کیا گیا تو مشینی زبیحہ درست نہیں ہے